اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک گلمرس فیس کی محملی پلس میڈ ٹچ آئی شیئر کرنے والی ہوں اور اس سے پہلے لوگ نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کاشیز کی ونٹیج پوین پیلٹ کی لیکن وہ آؤٹ آف سٹاک ہے میں نے مگوانے کی کوشش کی لیکن ہی مگوا سکی کیونکہ ابھی وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے سٹاک میں نہیں ہے تو جیسے ہی وہ ان کے پاس سٹاک میں آتی ہے میں اس کو فوراں سبائی کروں گی انشاءاللہ اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بٹ اتنے ٹائم کے لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی سیم پیلٹ جو ہے شیئر کر دوں جس کے کلرز ویسے ہوں جس طرح کی وہ بڑی ساری پیلٹ ہے اور اس میں سارے ایٹر ایوی کلرز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جو کہ زبردست ہے اور پروفیشنل یوز ہونے والی پیلٹ ہے اور اس کے کلرز جتنے زبردست ہیں اور ریٹ میں بھی جو ہے بہت مناسب ہے کہ کوئی بھی آسانی سبائی کر سکتا اگر آپ کلرز کے بہت دیوانے ہیں تو یہ والی پیلٹ آپ کے لئے بہترین پیلٹ ہے اس کے اندر آپ کو ایچ اینڈ ایوری کلر ملے گا اور آپ دنیا کا کوئی بھی آئی میکپ اٹھا کر اس پیلٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے افول ڈیو آئی شیئڈو پیلٹ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی وہ آپ لوگوں نے بہت ادا پسند کی تھی اور میری بہت سالی سبسکرائبرز کو یہ بھی شکوا رہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے سوچز نہیں دکھاتی آج میں گیٹیل میں آپ کے ساتھ سارے سوچز دکھانے والی ہوں تو ویڈیو میں اینڈ تک آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو فوراں دیکھ کے آپ نے بھاگ نہیں جانا آپ کی فرمائش پر سارے جب شیئڈز وغیرہ ایٹرن ایویسنگ بتاؤں گی تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اوپن کر لیتے ہیں اس طرح کی بلیک کلر کی جو ہے اس کی پیلٹ ہے پیچھے اکسپائری ڈیٹ وغیرہ منشن ہے ایک دفعہ میں بائی کر چکی تھی شاپ پہ سے بٹ وہ شاپ والی جو تھی وہ کسی کو میں نے دے دی اور ابھی میرے پاس جو موجود ہے وہ ریپ سائٹ سے اون لائن بائی کی ہے تو اون لائن آپ کس طرح سے بائی کر سکتے ہیں بہت آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے گھر بیٹھے یہ سب کو مل جائیں گی گھر بیٹھے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی آپ نے بس وہاں جانے اور جا کر آپ نے وہاں سے بائی کر لینا ہے تو جی جناب دیکھیں کتنے خوبصورت اس کے کلرز ہیں اور ایچ اینڈ ایوری کلر جیسا کہ میں آپ کو بولا تھا کہ آپ کو ایچ اینڈ ایوری کلر اویلیبل ہوگا اس پیلٹ میں ٹوٹل اس پیلٹ میں فولٹی ایٹ بائی فولٹی ایٹ کلرز ہیں جیسا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فولٹی ایٹ پلس فولٹی ایٹ فنٹیسٹک کلر اینڈ فور پروفیشنیل میک اپ آرٹیسٹ اور یہ بات سچ ہے کہ واقعی پروفیشنیل میک اپ آرٹیسٹ اس کو یوز کرتی ہیں کیونکہ اس میں اتنی زبردست کلر ہیں اور دوسرے مزے کی بات ہے کہ اس کا فارمولا بہت زبردست ہے اور بہت ہی مزے سے اپلائے ہو جاتا ہے اور پرائز اس کی بہت ریزنیبل ہے پرائز کی بات کریں کیونکہ بہت ساری بہنوں کے دماغ میں سوال چل رہا ہو کہ کیا پرائز کیا ہے اس کے بھی تک میں نے پرائز نہیں بتائی تو میں آپ کو اس کی پرائز بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا اور دل کرنے لگے اس کو لینے کو کیونکہ اس وقت جو پیلٹ چل رہی ہیں جس طرح کی پوشیز کی وینٹیج پیلٹ ہے سہیں شوپ سے آپ کو یہ سیونٹین ہنڈر کی ایزیل اوییلیبل ہوگی اور شوپ کے علاوہ میں اگر آپ لوگ آن لائن بائی کرتے ہیں تو آن لائن دلیوی چرز بگرہ ڈال کر اور میک اپ کے سامان کو تھوڑا سی آنگ بھی لگ گئی ہے تو سو دوسر روپے بڑھا کر اس کی کیمت بڑھ گئی میں نے اس کو ایک سال پہلے امانگوائی تھی اور بہت زبردست پیلٹ ہے اس کے بیچ میں ہاں پر آپ کو ایک شیرٹ ملتی ہے جس سے جو دونوں طرف کے پارٹ ہیں ان میں پارٹیشن رہتی ہے اور کلرز جو ہیں آپ پاس میں مکس اپ نہیں ہوتے ویسے تو اس کے کلرز بہت ہی اچھے سے پیکڈ ہیں کہ اتنا زیادہ ان میں فال آؤٹ وغیرہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تب سے میں پاس یہ بند پڑی بھی ہے کیونکہ ابھی دوسری پیلٹس وغیرہ میں آئی نہیں ہے اور ان کو یوز کر رہی ہوں اور اس کا میں آپ کے ساتھ بہت جلد ریویو کرنے والی ہوں اپنی سبی بیلٹس کا جو مجھے پسند ہیں اور جو میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر ویڈیو بناو تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو چلیں جلدی سے ان کے سوچز کی بات کر لیتے ہیں ایک سائٹ پر جو ہیں ان کے 48 میٹ شیرٹس ہیں اور ایک سائٹ پر جو ہیں یہ سارے مخملی شیرٹس ہیں میٹیلک انسینس کے یہ سب ان میں تھوڑا سا گولڈ چین اور اسی طرح کا جس طرح کے گلٹری شیرٹس ہوتے ہیں اس طرح کے ہیں اور ان کو اپلائی کرنے کے بعد میں نے کسی پیلٹ میں اس طرح کے اتنے امیزنگ شیرٹس نہیں دیکھے تو بھی سپیشلی شیرٹس اس کے شیرٹس اتنے امیزنگ ہیں ایڈونٹ نو کہ میرا کیمرہ کو کیسے فوکس کر رہا ہوگا نہ ہوففولی کہ اب آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے زبردست اس کے شیرٹس ہیں میٹیلک شمری شیرٹس ہیں بہت زبردست ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں زیادہ جو ہے گولڈن کلر جو ہم یوز کرتے ہیں تو گولڈن کلر کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح کا ہے ہوففولی کہ صحیح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت سوپر پیگمنٹڈ اور دوسری بات یہ کہ اس کو اپلائی کرنے کے بعد ایسے لگتے جیسے آپ نے اس کے اوپر گلٹر بھی اپلائی کر لیا ہے میٹیلک شیرٹس کے اوپر ورنہ نورملی میٹیلک شیرٹس میٹیلک ہوتے ہیں بہت اتنے پیگمنٹڈ نہیں ہوتے جتنے پیگمنٹڈ یہ شیرٹس ہیں میں آپ کو کیسے فوکس کر رہا ہوگا بہت میں آپ کو فوکس کر کے دکھانا چاہوں گی کہ کتنے اچھے اس کے پیگمنٹ ہیں سو ہوففولی صحیح سے دیکھ پا رہے ہوں گے اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کسی اور پیلیٹ کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اتنے امیزنگ اس کے شیرٹس ہیں نیکسٹ اگر اس کے کسی شیرٹس کی بات کریں تو میں آپ کو یہاں پر میں آپ کو اس کا یہ گرین ون دکھاتی ہوں جو کہ بہت امیزنگ ہے اور یہ دیکھئے کتنا زبرتیس اس کا پیگمنٹ ہے اور اس کی شمری شائننگ ہوففولی کہ میرا کیمرہ اچھے سے کیچ کر رہا ہوگا پہلے بھی ہینڈ پر جو ہے میرے کلرز کلرز ہوئے میں ہیں کیونکہ میں تھوڑے ٹائم پہلے پرینٹنگ کر رہی تھی وہ بٹری میں آپ کو ہائیلی رکومنٹ کروں گی کہ آپ لوگ یہ لے لیں پیلٹ اتنی امیزنگ پیلٹ ہے اگر آپ اتنے سارے کلرز کے دیوانے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز جو ہاں ڈھونٹے رہتے ہیں تو اگر آپ صرف ایک یہ والی پیلٹ لے لیتے ہیں تو لیٹرلی یو ویل نیور نیڈ اینار پیلٹ سو اتنے امیزنگ شیرٹس ہیں اب اس کے میرے شیرٹس کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ میرے شیرٹس آپ کی کریس میں یوز ہوتے ہیں اور وہ پیگمنٹیٹ ہونے چاہیے اور ایٹر ٹائم جو ہے وہ ان کی بلینڈی بلیٹی بہت اچھی ہونی چاہیے پیگمنٹیشن کے ساتھ کیونکہ اگر وہ بلینڈ نہیں ہوتے تو ایک جگہ پڑے رہتے ہیں اور پیچس چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری گلز جو ہیں وہ بلکل بھیان نہیں دیتی ہیں کلرز لیتے وقت اور بعد میں شکایت کرتی ہیں کہ بلکل پروفیسنل لک نہیں آتی تو گلز کلرز لیتے وقت دھیان رکھا کریں کہ اس کی بلینڈی بلیٹی کیسی ہے کتنی آسانی سے بلینڈ ہو رہا ہے یا وہ پیچ چھوڑ رہا ہے تو یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اسی لئے میں آپ کو یہ پیلٹ سیجیسٹ کر رہی ہوں کہ یہ ایک میزنگ پیلٹ ہے اس کے شیرٹ جتنے اچھے سے بلینڈ ہو جاتے ہیں سو سب سے مزے کا شیرٹ ہم نورملی کم ہی یوز کرتے ہیں لیکن میں آپ کو سواجز میں ضرور دکھانا چاہوں گی یہاں پر کچھ اس طرح کا شیرٹ ہے گرینش تو اتنے مزے کا اس کا پیگمنٹ ہے نوٹ ٹو مچ والا پیگمنٹ کیونکہ جب بہت زیادہ پیگمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جب بہت زیادہ پیگمنٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کلرز جو ہیں وہ فل بٹری ہیں اور بٹری انہ سینس کے وہ چھپک جائیں گے آپ کے لیڈز کے اوپر جا کر بہت گریسی ہیں تو اس طرح کے شیرٹ جو ہیں ان میں بلینڈی بیلیٹی تھوڑی سے کم ہوتی ہے بنیزبت اس طرح کے شیرٹ کے تو شیرٹ کو جو ہونا چاہیے مناسب ہونا چاہیے اچھے سے بلینڈ ہو جائیں سیکنڈ نمبر پر جو میں آپ کو شیرٹ دکھانا چاہوں گی وہ یہاں پر یہ والا شیرٹ ہے سو ایز یو کین سی کتنا اچھا اس کا پیگمنٹ ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس کی بلینڈنگ دکھا دیتی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی جو ہے اس نے بلینڈ کر دیتا ہے کتنی اچھی اس کی بلینڈنگ ہے ایزیلی بلینڈ ہو جاتا ہے کوئی آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی سو اگر آپ کو پیلٹ کا پتا کرنا ہے کہ اس کا پیگمنٹ کیسا ہے اور اس کی بلینڈی بلیٹی کیسی ہے تو آپ سب سے پیلٹ کا سب سے ڈاگر شیرٹ چک کیجئے گا تو اس سے آپ کو بتا چل جائے گا کہ اس کی بلینڈی بلیٹی کیسی ہے یہاں پر میں نے کچھ سوچز کیا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کی بلینڈنگ کیسی ہے تو یہ سب ہی سیم پیلٹ میں سے جو ہے میں نے تھوڑ سو سوچز کیا ہے سو آپ اس کے میٹیلک شیرٹ دیکھ سکتے ہیں کتنے گلٹری ٹائپ کے میٹیلک شیرٹ ہیں اچھا اس کا پیگمنٹ ہے اچھے اس کے پیگمنٹیشن کلر اچھا اور بلینڈی بلینڈی بلیٹی اگر آپ نے پیلٹ جیسے چک کرنی ہے تو آپ اس کو کیسے چک کریں گے تو میں یہاں پر سب سے ڈاگ کلر لوں گی اور ڈاگ کلر کا پیگمنٹ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے اس کا بلیک کلر کلر کتنا پیگمنٹی ہے وہ اچھے سے بلینڈ ہو رہا ہے تو بلینڈنگ اس کی اچھی ہے پیلٹ جو ہے وہ دیفینیٹلی بہت اچھی ہونے والی ہے یہاں پر جب ایک پیلٹ میں آپ کو اتنے سارے شیئرٹز مل رہے ہوں اگر آپ اون لائن ویب سائٹ سے بھائی کر رہے ہیں بہت زبردست پیلٹ ہونے والی ہے تو ہوفولی کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پیلٹ ہوفولی کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پیلٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ایک اچھی سی آئی لکس شیئر کر دوں تو پلیز نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون سے شیئرٹز میں آپ کو کس طرح کی آئی لکس چاہیے تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی وہ تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کون سے کلر کی نیچے چھپے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے چاہیے مجھے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتی رہوں اور نیکچ ویڈیو میں میں آپ کو اس پیلٹ کو یوز کرتے ہوئے کون سے آئی لکھ کر کے دکھاؤں گی آپ نے مجھے ضرور بتانے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اور اس ویڈیو کو یہاں ہی پہ اینڈ کرتے ہیں نیکچ ویڈیو تک کے لئے اپنی پین کو اجازت دیں تک کے لئے take care stay blessed بائے اللہ حافظ